اگر غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے کان میں جتنا بھی پانی چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے کان میں دھوہ ڈالنے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا قدیم فقہہ کہتے تھے دھوہ ڈالنے سے ٹوٹے گا لیکن جدید فقہہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پہلے فقہہ کا خیال یہ تھا کہ کان کا اندر کوئی راستہ ہے دماغ کی طرف جس سے وہ جو بھی چیز ہم ڈالتے ہیں حلق میں یا دماغ میں جاتی ہے لیکن جو جدید سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کان کا اندر کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا تو اس لیے آج بہت سے علماء اس کے خائل ہیں کہ کان میں دھوہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہمارا اسی پہ فتوہ ہے جہاں میں تو رشید کا خاص طور پر تو پانی سے بھی نہیں ٹوٹے گا گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا دانیال امین کراچی سے گرد و غبار کے حلق میں جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور اس کا پتہ کیسے چلے گا دانیال صاحب گرد و غبار خود بخود اگر حلق میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے لہذا پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ گیا ہے کی نہیں گیا ایک نئی ٹینشن شروع ہو جائے گی سب چیک کرواتے رہیں گے بار بار خانس خانس کے دیکھتے رہیں گے ایک وہمیوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا تو آپ راستے میں جا رہے ہیں گرد و غبار ہے توفان ہے مٹی ہے کوئی جھاڑو دے رہا ہے گرد روڑ رہی ہے خود سے جو گرد و غبار جا رہی ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جان بوچ کر گرد و غبار جا جا کے سانس لے لے کے اپنے اندر لے جانے کی کوشش کرنا اس میں اگر مٹی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا یعنی اس میں اصول یہ ہے کہ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی پی نہیں جاتی عام طور پر وہ چیزیں اگر خود بخود پیٹ میں چلی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں پراپر وہ اگر خود سے چلی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا یعنی غلطی سے بھی اگر چلی گئی اور اگر جان کر لے کر گئے ہیں تو روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی واجب ہوگا غلطی سے چلی گئیں تو روزہ تو ٹوٹے گا کفارہ واجب نہیں ہوگا اور بھولے سے چلی گئیں تو نہ روزہ ٹوٹے گا نہ کفارہ واجب ہوگا تو تین سٹیپ ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں عام طور پر کھائی نہیں جاتی ہے جیسے گردو خبار کون کھاتا ہے لکڑی کون کھاتا ہے تو یہ چیزیں اگر بھولے سے گئی ہیں تو بھارال روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ بھولے سے تو روٹی بھی کھالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا غلطی سے گئی ہیں غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا مگر پھر بھی چلی گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر جان کر آپ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا یا جان کر دھوان اپنی ناک میں جیسے سگرٹ کوئی پی رہا ہے وہ تو پروپر طریقے سے دھوان لے گے جا رہا ہے نا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ مسواک کر رہے ہیں اور غلطی سے مسواک کا ریشہ آپ کے حلق میں چلا گیا پیٹ میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ لکڑی کھانے کی چیز نہیں ہے وہ آپ نے ارادے سے نہیں کھایا غلطی سے گئی ہے لیکن اگر روٹی غلطی سے بھی چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو گرد و خوبار کے قریب جا جا کے اس کو اپنی ناک سونہ وہاں یا دھوئے کے قریب جا جا کے سونہ یہ روزہ میں ٹھیک نہیں ہے خود سے جو دھوئے اڑ رہا ہے گرد و خوبار ہے وہ اگر چلا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا